بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوست اور بہنوں السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج ہم بنائیں گے اولیپ اسٹائل میں وی شیپ اسٹار نیک یہ نیک ڈیزائن بنانا جتنا آسان ہے اتنا ہی پہنا ہوا ڈیسین لگتا ہے خاص طور پر لان شرٹ پر یہ نیک نیک ڈیزائن ضرور بنائیں سمٹ ڈریسز کی مناثمت سے تو یہ ڈیزائن بہت ہی زبردست ہے تو پھر چلیے شروع کر لیتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کے یہ نیک ڈیزائن ہم نے کیسے بنایا ہے اس نیک ڈیزائن کو بنانے کے لیے اگر آپ نے پرفیکٹ طریقے سے کٹنگ کر لی تو پھر یہ ڈیزائن بلکل پرفیکٹ بنیں گا اس لیے ویڈیو کو بغیر اس کیپ کیے اند تک ضرور دیکھیں گا اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو سیدھی پٹیگاں یہ پیسٹنگ پیپر کی لی ہے ان کی لیندھ ہم نے لی ہے سیونٹین انچ یہ دیکھیں چوڑائی آپ اپنے حساب سے رکھ لیں کم زیادہ جو بھی آپ کو پسند ہے جس طرح بھی آپ کو پسند ہے ہم وان انچ سے ایک پوائنٹ کم لے رہے ہیں اب ہم وی بنانے کے لیے 3 انچ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس مارک سے نیچے کی طرف ہم نے وی شیپ ڈرہ کر لینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اب دونوں پٹنگاں لیں گے اور ان دونوں کو ایسے برابر رکھیں گے اس طریقے سے اور وی شیپ کٹ کر لیں گے اگر آپ کو مشکل لگے تو پہلے دونوں پٹیوں کو پین اپ کر لیں پھر وی شیپ کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے ایسے بلکھل ویڈرہ کرتے ہوئے یہاں سے ایسے کر لگا لیں گے اب ہم ان پٹیوں کو ریزائنگ والے کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے ایسے رکھیں گے یہاں پر یہ تھوڑا سا کپڑا ہم نے پول کرنے کے لئے ایکسٹرہ رکھنا ہے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے پیسٹ کیا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ ویڈرہ ایکسٹرہ رکھا ہے نیچے کی طرف فول کرنے کے لئے اس پٹی کے اس سائیڈ پر نیچے کی طرف فول کرنے کے لئے ہم نے یہ کپڑا ایکسٹرہ رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ایسے پکڑ کر نیچے کی طرف فول کریں گے اور یہاں پر ہم نے بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں پٹیوں کے وی کٹ کے اندر سلائی لگا لی ہے بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگائی ہے اب ایسے ہم کٹ لگائیں گے اور یہاں سے بھی ایکسٹرہ کپڑا کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہاں سے بھی ایسے اب پلڑ کر ان پٹیوں کو سیدھا کر لیں گے ایسے دونوں پٹیوں کو ہم نے بلکل اسی طریقے سے پلٹ کر سیدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پیسٹ کر لینا ہے اب اس ایکسٹرہ کپڑے کو ہم نے ایسے فول کرنا ہے اور اس کے بعد گلو اسٹک کی مدد سے ایسے پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹرہ کپڑے کو پیسٹنگ پیپر کے اوپر گلو اسٹک کی مدد سے پیسٹ کر دیا ہے اور یہ پٹیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب دونوں پٹیوں کو ایک دوسرے ریٹے اوپر برابر کر کے رکھیں اوپر والی سائٹ سے آپ نے برابر کر کے رکھنا ہے جو بھی ایکسٹر حصہ ہوگا اس کو نچے کی طرف نکال دیں اور ایسے وی شیپ بنا لیں اور اس طریقے سے آئرن کی مز سے وی شیپ بنا لیں اب ہم اپنی شرٹ لیں گے اب جو بھی ہم نے اپنا نیک کا سائز رکھنا ہوتا پہلے تو اس کی میرمنٹ کریں گے تو یہاں سے ہم نے نیک کی چڑھائی لینی ہے 3 انچ آپ نیک کی ویدھ اپنے حساب سے رکھیں نیک کو ہم 6 انچ تک ڈیپ رکھیں گے ڈیپنیس بھی آپ اپنے حساب سے رکھیں اب یہ دونوں مارک ملاتے ہوئے ہم بی شیپ بڑا کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے جین نیک کی وی شیپ تو بن گئی ہے اب ہم نے جو پٹی تیار کی تھی یہ لیں گے اب اس کی ہم چوڑائی دیکھیں گے یہ دیکھیں 1 انچ سے ہم نے ایک پوائنٹ کم لی تھی اس کی چوڑائی آپ نے پٹی کی چوڑائی کا جو بھی سائز رکھا ہے اسی کے مطابق یہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے چونکہ ہماری پٹی کے چوڑائی 1 انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے تو ہم اسی کے مطابق یہاں پر مارک کرتے جائیں گے پٹی کے چوڑائی کے برابر ہی ہم نیچے تک مارک کر لیں گے ایسے اب ہم ان نشانوں کو ملاتے ہوئے ایسے وی شیپ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں سے کٹنگ نہیں کرنا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اب ہم نے پلیکٹ کی لیندھ رکھنی ہے 9 انچ تو ہم 9 انچ مارک کریں گے ایسے ٹھیک ہے اب کٹنگ ہم یہاں سے کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے ہم سیم الاؤنس رکھتے ہوئے باقی ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے اس طریقے سے اب یہاں پر ہم پلیکٹ کے لیے کٹ لگا لیں گے یہاں سے ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے اور اس پٹی میں بھی جو بھی ایکسٹرا فیبرک ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے صرف سیم الاؤنس کے لیے ایکسٹرا فیبرک رکھیں گے اور اس پٹی کو ایسے رکھتے ہوئے ہم سلائی کر لیں گے اب ہم اپنی شیر لیں گے اب اس پٹی کو لیں گے شیر کے بیک سائیڈ پر اس پٹی کو اس طریقے سے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ہم نے سیدھی سلائی لگا لینی ہے سلائی کرتے ہوئے شیر کے نیک والے حصے کو بلکل بھی آپ نے نہیں کھینچنا اس طریقے سے ہم نے سلائی کو نیچے تک لیا آنا ہے ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ہم اس کو پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ کوئی بھی بابل وغیرہ نہ رہ جائیں اور اچھے طریقے سے پٹی کو سیٹ کرنے کے بعد ہم کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے سلائی کرتے ہوئے آپ نے ویم والے حصے سے اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے یہاں سے پٹی کو بلکل سیٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں کارنر والا حصہ جب ہم سلائی کرنے کے بعد پریس کریں گے تو بلکل بیٹ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے نیچے کی طرف سلائی کو لے آنا ہے یہاں سے ایکسٹرا پٹی کو ہم کٹ کر دیں گے اوپر والی پٹی سے اس پٹی کو ہم نے تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ پٹی شرڈ کے بلکل سینٹر میں آنی چاہیے اب ہم اس کو آئرن کر لیں گے یہ دیکھیں آئرن کرنے کے بعد بلکل اچھے سے ہماری یہ پٹی بیٹ گئی ہے کوئی بھی بول وغیرہ نہیں ہے اب ہم دوسری پٹی تیار کریں گے اب یہاں پر ہم نے پٹی کو بیک سائیڈ پر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پٹی کو رکھنا ہے بیک سائیڈ پر شرڈ کے اور شرڈ کے اس والی سائیڈ سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے اب یہاں پر لاکر ہم نے سلائی کو روکنا ہے اب کٹ کے بعد پٹی کا یہ والا جو حصہ ہے اس میں سے پٹی کا جتنا حصہ سلائی میں آیا تھا اوپر سے اتنے حصے کو ہم ایسے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کی یہاں سے پٹی بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ بنے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب بہت ایزیلی ہماری پٹی اس طریقے سے دوسری پٹی کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں کوئی ببل وغیرہ نہیں بنے گا کوئی جھول نہیں آئے گا یہ دیکھیں اور یہاں سے ایکسٹر پٹی کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اور یہ بھی تھیان رکھیں کہ پٹی بلکل شرٹ کے سینٹر میں ہو اب اس حصے کو ایسے ہٹا دیں اور اس پٹی کے کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں یہاں سے بلکل پیچھے ہٹا دیں تاکہ یہ والا حصہ سلائی میں نہ آ جائے اب اس حصے کو ایسے نیچے کی طرف سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پٹی بلکل سینٹر میں ہے شرٹ کے یہ شرٹ کا سینٹر ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کنارے کنارے پر سلائی لگا لینی ہے پٹی کے نیچے والے حصے پر سلائی لگا لینے سے پہلے ہاتھوں کی مدلسے شرٹ کو اچھے سے پریس کر لیں تاکہ دونوں پٹیاں بلکل بڑابر رہیں اوپر نیچے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل اچھے سے ہاتھوں کی مدلسے شرٹ کو پریس کر لینا ہے اور ایسے کنارے کنارے پر سلائی لگا لینی ہے اس نیک ڈیزائن میں اگر یہ والا پوائنٹ آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لیا سمجھ لیا تو آپ بہت اچھے سے یہ نیک ڈیزائن بنا سکیں گی اب اوپر والی پٹی کو نیچے والی پٹی کے بلکل اوپر رکھتے ہوئے ہم کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے آنا ہے اور اس سلائی کو ہم وی شیپ کے اسٹارٹ تک لے آئیں گے یہاں تک ہم سلائی کو لے آئیں گے یہاں سے وی شیپ اسٹارٹ ہو چکی ہے یہاں سے ہم سلائی کو روک دیں گے تو ہمارا یہ نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پریس کرنے کے واضح شیپ پر یا تو بٹن لگا لیں گے یا اپنی پسند کے مطابق لٹکن اور اس حصے پر ہک لگا لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ریڈی کرنے کے بعد دکھاتی ہوں جی ہمارا نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے ہم نے یہ لٹکن لگائے ہیں آپ بٹن بھی لگا سکتی ہیں اور اس حصے پر ہم نے ایک چھوٹا سا ہک لگایا ہے اور یہ ہک اس لئے لگایا ہے کہ ہماری سلائی یہاں تک ہے اور یہ والا حصہ ایسے کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہک کی مدد سے ہم یہاں سے اس پلیگٹ کو بند کر دیں گے تو آپ کو یہ نیک ڈیزائن کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ